بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم و کرم والا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست عبدالقادر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ صدرت المنتحہ کیا ہے دوستو صدرت المنتحہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ایک بیری کا درخت ہے اس درخت کی تین خوبیاں ہیں پہلا اس کا سایہ طویل ہے دوسرا اس کی جڑے چھٹے آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں تیسرا اس کے پھل کا مزہ لطیف ہے یہاں تک کہ کسی کو بھی وہاں جالے کی عزازت نہیں ہے تمام علوم و فنون وہاں منقطع ہو جاتے ہیں فرشتے بھی وہاں نہیں جا سکتے ہیں دوستو میراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام سجنت المنتحہ تک آ کر رک گئے تھے وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اس کے آگے یدی میں ایک قدم بھی جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے دوستو اگر کوئی فرشتہ بھی اس مقام کے آگے نہیں جا سکتا یدی جائے گا تو اس کے پر جل جائیں گے لیکن سجنت المنتحہ سے بھی آگے جا کر ہمارے آقا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آگ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا سبحان اللہ روایہ تھے کی سجنت المنتحہ کی چار جوڑوں سے چار نہریں نکلی ہیں ظاہری دریائے نیل اور دریائے فرات اور باطنی دریائے سمال اور دریائے منزال دوستو آج کی یہاں میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا اللہ حافظ